افلا یتدبرون القرآن قرآن میں غور و فکر کرنے کے دو درجے ہیں ایک ہے تذکر بالقرآن اور ایک ہے تدبر فی القرآن تذکر بالقرآن کا مطلب یہ ہے قرآن سے نصیت حاصل کرنا اور تذبر فی القرآن کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں گہرائی کے ساتھ غور و فکر کرنا تو قرآن سے نصیت حاصل کرنا تذکر بالقرآن یہ بہت آسان ہے اس لحاظ سے قرآن پاک سے زیادہ آسان کوئی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کو اس نیت سے پڑھا جائے کہ مجھے اس سے نصیت مل جائے میری اصلاح ہو جائے میرا ایمان تازہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں تذکر بالقرآن اس لحاظ سے قرآن بہت آسان ہے خود قرآن کہتا ہے ہم نے قرآن کو نصیت حاصل کرنے کے لئے نہائیت آسان بنایا ہے ہے کوئی نصیت حاصل کرنے والا تو اس اعتبار سے قرآن بڑا آسان ہے کہ کوئی آدمی نصیت حاصل کرنے کے لئے اپنا ایمان تازہ کرنے کے لئے قرآن کا ترجمہ پڑھنا شروع کرے تو بڑا اس کو فائدہ ہوگا قرآن کے اندر غور و فکر کرنے کا دوسرا درجہ ہے تدبر فن قرآن کہ قرآن میں گہرائی کے ساتھ دبر کرنا اس میں سے مسائل نکالنا اس اعتبار سے یہ تھوڑا سا مشکل ہے اس کے لئے بہت سارے علوم حاصل کرنے پڑتے ہیں آدمی کو عربی کے اندر مہارت ہو عربی عدب کے اندر مہارت ہو اور اسی طرح دیگر لازمی جو علوم ہیں ان کے اندر مہارت ہو تو پھر آدمی قرآن کے اندر غور و فکر کر کے مسائل نکال سکتا ہے تو یہاں پر اب قرآن کو جو ترجمہ کے ساتھ جب پڑھا جاتا ہے تو ہر ایک پڑھنے والے کا ایک اپنا مقام ہوتا ہے پڑھنے کا اپنا ایک درجہ ہوتا ہے مثال کے طور پر علماء مشتہدین جو ہوتے ہیں مشتہدین یعنی وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ قرآن کی آیات سے جو ہے مسائل نکالتے ہیں بڑے بڑے مسائل نکالتے ہیں مشتہدین جو ہوتے ہیں جس طرح یہ جو چاروں ایمہ گزریں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافیر رحمت اللہ علیہ یہ بڑے بڑے مشتہدین تھے اور بھی اس وقت حسن بصری رحمت اللہ علیہ صحابہ اکرام میں تابین میں تبہ تابین میں بڑے بڑے مشتہدین گزریں اور بہت کے زمانے میں بھی مشتہدین آتے رہے ہیں تو مشتہدین جب قرآن کو پڑھتے ہیں ان کا تدبر کرنے کا انداز اس طرح کا ہوتا ہے کہ وہ آیات سے مسئلے نکالتے ہیں عام علماء جو ہوتے ہیں عام علماء وہ جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ان کا جو قرآن پڑھنے کا انداز ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو مسائل بڑے بڑے مشتہدین نے نکالے ہیں وہ ان کی سمجھ میں آ جاتے ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں اور عام آدمی جب قرآن کو ترجمہ کے ساتھ تدبر کے ساتھ پڑھتا ہے اس کے پڑھنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو جو فائدہ ہوتا ہے وجیہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے یعنی قرآن ہر ایک کو فائدہ دیتا ہے ایسا نہیں کہ قرآن کسی کو ہر ایک کو جس کا جو ذہنی لیول ہوتا ہے وہ قرآن اسی حساب سے اس کو فائدہ دیتا ہے